اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ان بیس ناموں میں سے آپ کوئی بھی نام اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں نمبر ایک ان بیس ناموں میں سے جو میں نے ٹاپ پر جو نام رکھا ہے نمبر ون پر وہ ہے حسنین حسنین یہ حضرت حسن حضرت حسین دونوں کے ناموں کو ملا کر کہا جاتا ہے حضرت حسنین تو حسنین نام یہ بڑا پیارا لگتا ہے خوبصورت نام ہے اور ہو بھی کیوں نا ہمارے سیدنا ہمارے امام حضرت حسن حضرت حسین روی اللہ تعالی عنہما کے دونوں ناموں کو ملا کر بنائے گئے تو یہ نام بہت پیارا ہے آپ یہ نام اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں حسنین اور اگر آپ چاہیں تو حضرت حسن یعنی حسن نام بھی رکھ سکتے ہیں حسین نام اگر آپ کے دو بیٹے ہیں تو بڑا خوبصورت ایک ملان سا بنے گا دونوں ناموں کا حسین حسن بہت خوبصورت کسی کے اگر دو بیٹے ہوں تو یہ دو نام رکھیں میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی نام نہیں ہے اگر کسی کے دو بیٹے ہیں حسن اور حسین تو حسنین نام نمبر ایک دوسرا جو نام ہے نمبر دو پر جو میں نے نام رکھا ہے وہ ارتغل غازی ہمارے ایک پڑوسی ہیں ان کے ہاں بیٹا ہوا تو ان کا کال آیا ہے کہ مفتی صاحب میں اپنے بیٹے کا نام کیا رکھوں میں نے کہا ارتغل غازی نام رکھ دو بولے صحیح میں میں نے کہا بلکل صحیح میں کیونکہ ارتغل غازی اتنے زبردست یودہ گزرے ہیں ارتغل غازی اور ارتغل غازی تو اس وقت سو جگہ چھائے ہوئے ہیں اور ارتغل غازی غازی کہتے ہیں جو اسلام کے دشمنوں سے جنگ جیت کر آیا ہو اس کو کہا جاتا ہے غازی اور ارتغل غازی تو آپ شورٹ میں اپنے بچے کا نام بول سکتے ہیں غازی بیٹا غازی کہاں ہو بیٹا غازی کہاں جا رہا ہو اور پورا نام آپ رکھ سکتے ہیں ارتغل غازی ارتغل غازی ارتغل کہا جاتا ہے بہادر کو ہے نا اسلام کے لیے لڑنے والے کو اسلام کے لیے جان دینے والے کو ارتغل کہا جاتا ہے تو ارتغل غازی نام رکھ سکتے ہیں اور کہا بھی گیا ہے کہ ہمیں نام اپنے جو صحابہ ہیں ہمارے جو دین اسلام کے لیے قربانی دینے والے ہیں بزرگان دین ہیں ان کے ناموں پر ہم اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہیے تو ارتغل غازی نام ہم رکھ سکتے ہیں میں نے ان کو جب یہ بات بتائی تو انہوں نے اپنے بچے کا نام ارتغل غازی رکھ دیا ہے تو اگر آپ کو رکھنا ہے یہ نام بہت خوبصورت ہے ارتغل غازی آپ رکھ سکتے ہیں پورا نام ارتغل غازی اور شورٹ میں آپ غازی کہہ سکتے ہیں اور اتنی بڑی شخصیت گزری ہیں ارتغل غازی تو ان کے نام پر نام ہمیں رکھنا چاہیے تیسرا نام ہے آشر آشر کہتے ہیں شکریہ دا کرنے والا آشر نام اچھا ہے اسداللہ اسداللہ حضرت علی روی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے اسداللہ اللہ کا شیر نام اچھا ہے سارم سارم کہتے ہیں بہادر کو ارسل ارسل کہا جاتا ہے جس کو کسی ضروری کام کے لیے بھیجا جائے اور وہ ضروری کاموں کے لیے دین کے کاموں کے لیے فوراں تیار رہنے والا تو ارسل اگلا نام ہے یحیہ یہ ایک پیغمبر کا نام ہے یحیہ نام بھی اچھا ہے اب اپنے بچے کا نام یحیہ رکھ سکتے ہیں شایان جو کسی چیز کے لائق ہو ضروری کاموں کے جو قابل ہو اس کو کہا جاتا ہے شایان ٹھیک ہے سوٹیبل تو آپ شایان نام بھی اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں حمدان حمدان کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے حمدان نام بھی اچھا ہے زفیر مدد کرنے والا محنت کرنے والا زفیر اچھا نام ہے کامیاب حسنین یہ میں بتا ہی چکا ہوں زیان زیان کہا جاتا ہے خوبصورت تو زیان نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں مرتضی جس کی خوب چاہت کی جائے اس کو مرتضی کہتے ہیں شہیر شہیر کہتے ہیں بہترین جانکار علم رکھنے والا تو شہیر نام بھی اچھا ہے دانیال یہ ایک پیغمبر کا نام ہے اپنے بچے کا آپ دانیال نام رکھ سکتے ہیں ریان جنت کے دربان کو بھی کہا جاتا ہے اور ریان خوبصورت کو بھی کہا جاتا ہے چل بھلا اور جس کو دیکھ کے جو ہے تب یہ دوبارہ دیکھنے کی کریں اس کو بھی ریان کہا جاتا ہے آیان آیان نام اچھا ہے آیان گارڈ گفت اللہ کا تحفہ تو آیان نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں شیراز شیراز ایک جگہ کا بھی نام ہے اور شیراز جمع ہوئے بہترین دودھ کو بھی کہا شیراز کہا جاتا ہے روحان روحان خوشیوں کو کہا جاتا ہے ہیپینیس کاشان کاشان کہتے ہیں مشہور جو بہت زیادہ مشہور ہو جائے فیمس کاشان نام بھی اچھا ہے اور لاسٹ نام ہے مجتبہ مشتبہ سیلیکٹڈ چنا ہوا اور مشتبہ جو نام ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جن نانوے نام ہیں ان میں سے ایک نام مشتبہ بھی ہے تو مشتبہ نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو یہ بیس نام تھے چنے ہوئے بیس نام تھے سن دوزار بیس کے آپ ان ناموں میں سے کوئی بھی نام اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں اور اس کلپ کو شیئر بھی کریں تاکہ یہ خوبصورت نام ہمارے ان بھائیوں بہنوں تک پہنچ سکیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمہ سے نباز آئے السلام علیکم ورحمت اللہ